ریسنڈی آپ سب کو پتا ہے کہ سیٹی اسپیٹال میں کافی ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ پازیٹو آگئے ہیں کرونا کا ٹیسٹ ان کا پی سی آر پازیٹو آگئے ہیں اب اس خطرے کو روپنے کے لیے سی ایم صاحب نے گورنمنٹ آف جی بی نے اپنے طرف سے بہت کوشش سے کی ہم اپنیشیئٹ کرتے ہیں لیکن کچھ تجاویز ہماری ہماری یہ ہے جو آپ لوگوں کی وساطت سے ان تک پہنچانا چاہتے ہیں اب آرہا ہے آگے رمضان مولوی صاحبان نے یہ پہلے سے ڈیکلیرڈ ہے ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم تراویی پڑھائی ہوئے دیکھو ایک بندہ پھرستروں میں نگر میں کام کر کے آیا ایک ہفتہ میں نے نگر میں کام کیا ہے ہو سکتا ہے مجھ میں کرونا ہوں میں مسجد میں تراویی کے لیے چلا جاؤں میری وجہ سے تین سو ملدے پھٹو خدا کے لیے اس پہ زرہ ڈاکٹروں سے مشورہ لینا چاہیے مولوی صاحبان وہ میری خودارش ہے ہمارے بہت زیادہ ہم احترام کرتے ہیں مولوی صاحبان کا ان کو مشورہ لینا چاہیے ڈاکٹروں سے کہ یار یہ اگر ہم یہ کریں تو کیا ہوگا نہیں کریں تو کیا ہوگا فتوہ تو میں نہیں دیتا ہوں لیکن یہ بات ہے کہ تراویی سنت ہے اگر یہ گھر میں پڑھیں تو یا کس وبا سے جنبی ہمیں چھوٹا رہا نہیں جائے گا ایک سے دوسرے بھی جنب یہ کمیٹیٹ نہیں ہوگا تو اس پہ قابو پانا آسان ہوگا اور جی وی گورنمنٹ کے پاس جس کا اڈاکٹر ایجاز عیوب نے بتایا جی وی گورنمنٹ کے پاس کوئی اتنی اچھی فیسلیٹی نہیں ہے اگر ایک ساتھ دو سو کرونا پیشنٹ سنکومیٹک ہوں تو نہیں ہو سکتا ہے بے شک آپ لوگ خود جا کے ڈیٹا لینا ہے کتنے وینتیلیٹر ہیں کتنے ہسپیٹل میں بیٹس ہیں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا اگر دو سو سنٹومیٹک ہوں پہ نہیں ہو سکتا ہے ہمارے پاس ہمارا ہیلڈ سسٹم اتنا ریک ہے ڈون کے مقابلے میں پنجاب کے مقابلے میں کے پی کے مقابلے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں ایک اس کے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیسٹنگ فیسلیٹی بہت کم ہے اب کشروٹ میں اس دن کل کی بات ہے کل ایک ہمارے محلے کا ایک ہیلتھ ورکر پازیٹی ہوا ہے اس کے کانٹیکٹ ہوں گے کم از کم نہیں ہوگے تو ڈیٹھ سو سے سو تک تو ہوں گے سو تا سیمپل لے لے کے مہینہ لگائیں گے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں جو مینڈیٹلی ہے وہ پی سی آر ہے پی سی آر کچھ اس طرح کی ہوگا ہے یہ ٹیسٹنگ فیسلیٹی وہ انکریز کرے ہم نہیں جانتے ہیں کس طرح ہو رہا یہ پالسی بنانے والوں کی بات ہے وہ بیٹھ جائیں بیٹھ کے بے شک ہمیں بھی ہمیں ساتھ بٹھائیں آج تک یہ کروڑا کے کسی میٹنگ میں مطلب ہیلپ ڈپارٹمنٹ کے جو وہ ہے کیا نام ہے ملیجرز ہیں اس کے علاوہ کسی کلینیشن گولی بٹھائیں یعنی یہ کم کلینیشن کرتے ہیں ان سے مشورہ لے لے ان کو بٹھائیں نگر کے بارے میں بھی نگر میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا ہم نے پی اے میں اور آئی ڈیا نے یہ آئی ڈیا دیا کی ایک ایک بیک کے لیے بھیجو سب جائیں گے اور سب دے اللہ کا فضل و کرم ہے ایک ہی تھری پیشنٹ ہے نگر میں پرونا پازیٹو تھا اب ہی بارہ کی پندرہ میں باقی سارے ٹھیک ہو کے چلے گئے اپنے گھروں کو اللہ کا بڑا حسان ہے کوئی پیشنٹ سنٹومیٹنگ نہیں ہو اور سارے ٹھیک ٹھیک چلے گئے اب یہ ہے کہ اگر اس کو ختم کرنا ہے تو مین چیز یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کے لیے ہم اپنی جانے دینے کے لیے تیار ہے ہمیں کوئی گبرانٹ نہیں ہے کہ مریں گے یہ مرنا تو ہے دس سال بعد بھی مرنا ہے بیس سال بعد بھی مرنا ہے آج اپنی قوم کی خدمت کر کے اگر ہمیں موت آتی ہے تو وہ خدمت ڈاکٹر ہوگا جس کو موت آتی ہے اس طرح لیکن ایک چیز ہے کہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہے پالسی ایسی بنائے جس میں کوئی بھی ڈاکٹر سفر نہ ہو جہاں تک سیلری یہ جو اس کی ایڈیشنل ایک سیلری کی بات چن رہی تھی تینوں تنظیب تنظیبیں جو ہے مرکی مشترکہ لائمت سے تے کی گئی ہے اس میں ہمارا جو پہلا مطالبہ تھا ہے اس میں ہجنگے میں اس میں لاک ڈاؤن کو ہم سب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو محسر بنایا جائے کیونکہ ہمارے پاس اتنی تیبیس سعودیات نہیں ہے کہ خدا نہ پاستا اگر یہاں پہ کرونا کی بابا پھیل جاتی ہے قابو سے باہر ہو جاتی ہے تو دیکھ اس کے لیے ہمارے پاس وینٹیلیٹرز آئیسیوز اور سی سی ایو جو سیٹ اپ ہے اور عدویات جو ہوتی ہے سندگی پچانے والی وہ محدود ہیں ہمارے پاس بسائی تو اس لیے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ یہ لاک ڈاؤن کو محسر بنایا جائے اس وقت لوگ سائیڈ ایڈیا کے اندر سپیشلی گاؤں اور اس طرح کے جو جہی رہتے ہیں وہاں پہ لوگ اجتماع کر رہے ہیں اس وجہ شادیاں بھی ہو رہی ہیں چھپ چھپا کے جنازے بھی پڑھائے جا رہے ہیں اس میں وہ ایس اوپیس کو فالو نہیں کر رہے جو انتظامیوں نے ان کو بتایا جائے اس کے لیے لوگ اس سے تفریر کرنے نہیں کر جاتے ہیں تو ہماری انتظامیوں سے گزاری سے کہ اس لاک ڈاؤن کو محسر بنایا جائے کورونا ایک وائرل مرض ہے وہ بائی مرض ہے پھیلنے والا مرض ہے اس سے بچاؤ کا طریقہ ٹیوی میں بھی آتا ہے ہر جگہ آتا ہے اس کے بچاؤ کا طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ آپ نے یہ سمجھنا ہے اس کرسی میں بھی کرونا ہے اگلے والے بندے میں بھی کرونا ہے اس طرح کر کے بچاؤ کا طریقہ کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس بیماری سے جو فرس لائن این کونٹر ہوتا ہے وہ ڈاکٹرز، پیرامیڈنز، لیبارٹرین، سٹاف یہ چیزیں ہیں تو اس بیماری سے بچاؤ کے طریقے یہ ہیں کہ ایک جو گورمنٹ کر رہی ہے لاک ڈاؤن، دوسرا اس کے ٹیسٹین جس راہ اس کا علاج پہ آتا ہے تو ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایریاز میں جو لاک ڈاؤن ہیں وہ کوئی خاص موثر طریقے سے ہونا چاہے اگر سٹین میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو لوگ گورنوں میں گرکٹ کرتے ہیں لڈو کھلتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں تو ان سے کل خدا میں خواستہ یہ اور مزید شدت سے پھیلے گا تو ہمارے پاس آئی سی ایوز، سی ایوز، ڈاؤنوں کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ کس مریض کو بچایا جائے، کس کو وہ کیا جائے کیونکہ ہمارے گرکٹ پردستان میں ونٹلیٹرز یا اتنی فسیلٹیز نہیں ہیں جس کو ہم مطلب سارے مریض کو ونٹلیٹرز ڈال دیں یا ہوسپٹل میں ایڈمیٹ کر دیں یا ان سب کو کسی اتنے سو دو سو بیٹی ہوسپٹل ہماری گرکٹ پردستان میں یہ نہیں ہوں گے تو ایک بڑا یہ ڈیزاسٹر ہوگا دوسرا جو مسئلہ ہے ہم اسپتار میں ایک مریض ہارٹ اٹیم ہوگا آتا ہے اب وہ کرونا ہے تو کیا ہم اس کو تجنہ کریں اس کے لئے ریپٹ ہمارا جو ٹسٹ ہوتا ہے وہ آج ہم نے اپنے لئے پیتھالوجس صاحبہ سے وہ کیا تو اس نے کہا یہ ریپٹ پی سی آر مشین ہمارے پاس نہیں ہے یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے ہماری اسوشیشن کی طرف سے گلگٹ میں کم از کم دو تین ریپٹ مشینیں ہونی چاہے ایک تو اس بیماری کو روگنے کا طریقہ ہے دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کمیورٹی وائز ڈاکڑو کا پولیس کا جو پبلک ڈیلنگ ہو جائے ہیں ان کا ماسز میں ہم ٹسٹ کریں اور ایریاز کو ڈکنیئر کر دے جائیں تو یہ ایک اسوشیشن کی طرف سے ہمارا مطالبہ ہے یہ ٹسٹ سیسیلیٹی کو موسر کیا جائے اگر وہ ریپٹ پی سی آر مشینیں وہ جلدی سے از جند وہ کیا جائے تیسرا یہ ہے کی تیوٹی ہم ڈاکڑرز پیرا میڈکس اگرچہ میں یہ نہیں کہوں گا اچھ پولیس ڈیوٹی نہیں کرتی ہے موسیقی دیوٹی کرتا ہے ضرور کرتے ہوں گے لیکن موسیقی دیوٹی جائے میں امرجنسی کے لئے آ رہا تھا میرے اپنے پیسو سے میری گاڑی کے لئے کسی پیٹرول کم سے مجھے تیل نہیں ملا پھر میں سپورٹس کے کسی افسر کو خون کیا اس نے میری گاڑی کو تیل دیا اسی طرح جو تھیٹر میں میرا چھوٹا سڈاپ تھا ایک بندے کو میں نے خون کیا تو اس نے کہا کون دا سپورٹس کے سر میرا پیٹرول ختم ہوا ہے تو میں نے کہا یا جنگل سے پہنچ جاؤ وہ بندہ پیدل وہاں سے آگے ڈیوٹی کیا یہ مناسب بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھو بغیر قرائے کے یہ آپ کا پریس وہ بھی نہیں چلتا ہوگا بغیر تیل کے ہماری گاڑی بھی نہیں چلتی ہے پہلے سی ایم صاحب نے کہا کہ یہ جو پانچ دن کی تنخواہ ہے یہ سڈاپ کے سڈاپ کی نہیں کٹے گی وہ ہماری پیوی کٹ گئی تو دوسرا سی ایم صاحب نے ہمیں وہ کیا تھا کہ ہسپیال عملے کو اضافی سہری دی جائے گی اس میں بھی امہوں نے ابھی وہ کیا گی جو بندے برونہ سنٹر میں یا کورنٹین میں ڈیوٹی کرتے ہیں ان کو ملے گی ابھی یہ سارے ڈاکٹر ہم ایک ایک شفٹ نگر میں ڈیوٹی کر کر آئے تو یہ نگر جاتے ہیں یہاں ہم کی جگہ میں بیٹھوں گا یا کوئی اور بیٹھے گا میں نگر میں جاتا ہوں میری جگرہ پھر شبیر بیٹھے گا اسی طرح ایک یا چیف ایگزیٹیو اس چیز کا اعلان نہ کریں ہم صدقہ جائلے سمجھ کی ڈیوٹی کریں یا اپنی ڈیوٹی سمجھ کی ڈیوٹی کریں جب آپ اینونس کر کے پھر بیروکریسی ہمارے ساتھ اس طرح وہ کرتی ہے تو ہماری خدمات کے علاوہ ہمیں بہت ٹھیس پوئنٹی ہے ہمارے اس کو تو یہ میری گزارش ہے کہ سی ایم صاحب اس کو یا تو ان کو یہ اینونس نہیں کرنا چاہے تھا اب کیا تو اگراس بورڈ جتنے ہیلتھ ایمپلوئیز ہیں ان کو یہ دے رہے دوسرہ کی چوئی کی اس دن میں نے سی ایم صاحب کو پے کے پی کے کی پیس سلیب لاکھے دکھایا اس میں پتہ نہیں کوئی میڈیا وہ تھے جی نہیں تھے وہاں سرجل برتی کے لیے ساڑھے چار لاکھ روپے میڈکل سپیشلسٹ سٹائٹنگ پہ ساڑھے چار لاکھ روپے اس کی سیلری ابھی میں ٹوئنٹی گریڈ میں چیف کنسلکنٹ ہوں میری سیلری ایک لاکھ اترہ دا روپے تو چونکہ اگر اتنا نئے ہے تو ہماری سیلری جو سی ایم انسینٹیو دیا تھا سی ایم صاحب نے وہ بھی ہمیں پورا نہیں ملا تو میری گزاریس ہوگی سی ایم صاحب سے بیروکریسی سے کاربی نصف کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گلگیت پندستان میں ڈاکٹوں کی کوئی اتنی پریکٹس یا پرائیویٹ ہاؤسپٹل میرے کلاس پیروز ہیں مجھ سے یونئر ہیں سرویسز ہاؤسپٹل میں پروفیسرز ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہماری مینے کی جو انکم ہے پینتیس لاک چالیس لاک ہم اسی تنکھا پلس لاک پیڑ لاک روپے میں وہ کرتے ہیں یہ آپ سے بیکی چھپی نہیں ہے آپ بھی جس کے گلگیت پندستان پر وہ ہے ہم بھی ہدھر کے ہیں تو کم از کم آپ دیکھیں کہ پچھلے سال ہی جفٹیک امجنر کو رسک ایروس پچاس ہزار ہائرلنگ ایروس ہائرلنگ ایروس پچاس ہزار اور رسک ایروس پچاس ہزار سیکٹرے کو ایکزیکٹیو ایروس ایک لاک پروپے میں سے زیادہ کارمنٹ کا ڈکٹی سیکٹری اور میری سیٹری برابر ہے یہ ہماری جزائری سیٹر کی کم از کم ہمارے پیٹ پکیٹ میں کوئی کسی سوپے کے برابر یا سی این سیٹیو کو ڈبر کر کے ہمیں تھوڑی بہت کمپنسیشن ہونی چاہیے چھٹا جو ہے چلو ہمارے ہسپیٹل نے جو میں تو ہمیں پیٹیز ملتی ہے اب سیٹی ہسپیٹال کا ڈکٹر ایجاز یوں کو پتا ہوگا ملتی ہی نہیں کل میں ہسٹور گیا وہاں پہ جو ہمارا نرسنگ نمٹی کر رہا تھا اس کو کوئی کوئی نہیں تھی اور وہاں پہ تین سو لوگوں کو پولیس اور فوجی نے روک کر رکھا ہوا تھا اب ان کو یہ نہیں پتا کی بھائی ان تین سو کو روکو ہوئے تو خدا نہ خاص جو ایک میں بھی کرونا ہے وہ تین سو میں پھیل جائے گا یار آپ اس کو بیرل میں روکنے کے بجائے جو انفیکٹیڈ ایریا یا کنٹامنیٹیڈ ایریا سے بندے آتے ہیں ان کو جلدی سے کسی کرونا چڑھ 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 گھنٹے دس دس گھنٹے ایک بیرل کا روکنے تو یہ جو کرونا ہے یہ لون ریلیٹیڈ ایک بیماری ہے فرض کرو ایک آپ کو ایک کرونا وائرس جاتا ہے تمہیں جلدی نہیں مروضہ بلکی میرے اندر اس خلاف خوت مدافیت پیدا ہوگی جیسے ہمارا ڈاکٹر شہید ہوا اس کو بہت سارے مریضوں سے چھوٹے چھوٹے کرونا بہت دور میں جائیں گے وہ ایک دم ختم ہوگا اسی طرح کو کوئی سمجھ جائے کہ بھائی آپ مریضوں کو اس بیرل پر روکن نہیں رکھیں ان لوگوں کو جندی سے کورنٹین سنٹر میں لے جائیں اور گو کریں تو چھتا ہمارا طالبہ یہ ہے کہ یہ جو پریفریز پی پی گیز کے در گلگن میں ملتی ہیں گلگن برکستان کے سارے علاقوں میں ڈسپنسروں سے لے کے سیول ہسپٹل سے لے کے بیچیو تک یہ چیزیں پی پی گیز ہماری چند گز آشات ہیں جن کے لئے ہم نے آج پریس کانفرنس کیا تو اس کے ساتھ میں دنیا کے دو سو سے زائد ممالی میں پھیل چکی ہے یہ بہت جاند خدا نکستہ ہمارے اس خطے کو بھی اپنی لپیٹ کو لے سکتی اور پھر جب یہ کیسی زیادہ ہوتے ہیں تو معاشقے میں وہ وائرس کی میندار بڑھ جاتی ہے اس کو وائرل لوڈ کے جب وائرل لوڈ بڑھ جائے گا تو اسی مریض کے اندر وائرس کی میندار زیادہ چلی جائے گی تو اس پیشتگیاں ہونے کی اگر وائرل لوڈ کم ہو سوشل ڈسٹنسی کو پورے پاکستان بر میں ڈاکٹروں کے جو احکامات ہیں وہ یہی ہیں کہ علاقوں کو موسط دونے لے کراشی میں بھی ڈاکٹرز بنزیگو نے پریس کانفرنس کیا وہاں پہ جیس پاتھ کے زور دی گئی کہ اس کو موسط کیا جائے کیونکہ اگر بہت زیادہ رش یا استعمال یا فود گارڑھوں کے اندر مریضوں کے ساتھ واسطہ پڑ سکتا ہے اس لئے ان کے اندر ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے دو سے چار لنٹے کے اندر ریپورٹ آل آتی ہے اس سب سے آگے اس مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے ایسو پیس کے مطابق رسائد کیا جا سکتا کرنا کے مریض کے طور پر اس کا علاج کیا جائے یا اس کو صرف ہار اور رودے کا علاج کیا جائے تو یہاں اس وقت جو ٹیسٹ ملتے ہیں وہ کم اس کم 12 سے 34 گھنٹے لگتے ہیں اس میں ریپڈ ٹیسی ریپورٹ مشینے ہوتی ہیں جس سے دو سے چار گھنٹے میں ریزلٹ آجاتا ہے اس طرح کی مشینے بھی گلیپ بندستان اور دیامر ریجن کے اندر ایک ایک خونی چاہیے جو امرزنسی سی ٹیسٹ چاہیے ہوتے ہیں سیکی مریضوں کے اور یا گنگ دو جو واردوں میں داخل مریض ہیں اس وقت ان میں اگر خلانہ قصے اس ریپورٹ بروقت نہیں جائے کیونکہ ٹائم زیادہ لگنے سے وہ وائرس ایک مریض سے اسپطال کے وارد کے اندر دوسرے مریض ہوتے ان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے اور خود ڈاکٹر ہوتی بھی عملہ بھی اس وائرس کا شکار ہونے خطرہ بڑھ سکتا ہے اس طرح سے ڈاکٹر اور بہت بڑی زیادتی ہے تو ہم سمجھتے کہ اس چیز کو منظور نہیں کرتے تو یہ جو سفائی کا حملہ بھی ہے جو گریڈ بان ہیں ان سب کو بھی آنگریریم دیا جائے کیونکہ ڈاکٹر اس وقت مختلف شکتوں میں اس طور نگیر دیامر والی سائیڈ میں جا کے اپنے خدمات سر انجان دے رہے ہیں جو ڈاکٹر آج دیں گے انہوں نے اگلے ایک بات مہینے بعد جانا ہی جانا ہے اس طرح یعنی کہ سر ڈاکٹر نے کام کرنا ہے کل کو کچھ کو دیں گے کچھ کو یہ انیڈیم نہیں دیں گے کیونکہ زیادتی ہوگی باقی ڈاکٹروں کے ساتھ اور جو تیبی حملہ اسی لئے ہم یہ مطالور کرتے ہیں کہ سر کو دیا جائے ہمیں فون کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سہولیت کا فقدان ہے اور تیبی عملے کے لئے بھی یہی مسئلہ ہے اس لئے یہ مطالور کرتے ہیں کہ سب کو یہ حفاظتی سامان ہے وہ مہین کیا جائے تا کہ ڈاکٹر اور گیرمیڈی سٹاف اور نرسس اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس موزی مقابلہ کر سکے ان مریضوں کا علاج کر سکے گا ڈاکٹر اور ڈاکٹر اور ڈاکٹر ہی بیمار ہوگئے اس کے علاج کو کرے گا اسی طرح آخر میں جو کوائنٹ تھا لگ صاحب نے بھی منسل کیا گئے لگت کے اندر جو ڈاکٹر ہیں کو دوسرے ہسپیٹل بڑے اس میں کام کرنے والے ڈاکٹر وں پہ بہت زیادہ برڈن ہے ورکلور بہت زیادہ ہے پورے جی بیسے کیسیز یہاں پہ ریفر ہو رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں تو باقے ہی جو علاقے ہیں ان کے نسبت جو داکٹر وں کی تمکھائے ہیں اور دیگر جو سہولیات ہیں وہ گلگٹ میں کام ہیں وہ سے بہت کام ہے چار منا اور کام جو ہے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے جس طرح سے سائیڈ کے علاقوں میں سی ایم صاحب نے انسینٹیو پہ کئی دبل کیا تھا بڑھا تھا اسی طرح یہ مطالبہ کرتے ہیں ہمارے دیگر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جلی محلے میں آپ کا مجیسٹیٹ پولیس وہ ہو جائیں یہ کیرکٹ کھیلنا بند کرتے ہیں یہ لاکھ یہ بند مسجد میں کم سے کم انٹری ہو یہ لاکھ یہ بند ہے آپ کا لڑکہ باہر جا کے کیرکٹ کھیل کے آئے جائے بازار لیکن اگر خدا نہ خاص ہے کہ کھرکٹ کے کسی بند تمہ جائی یا کھلا ڈی وہ ہے تو اس نے انفیکشن تو آپ کے گھر لے جائے پھر آپ کے جتنے کنٹنٹس ہیں وہ لاکھ گرون کا مطلب دکان کم کرنا نہیں ہے اگر کوئی دکان دکان کی ہے تو اس سوپی کس طرح فالو ہوتا ہے بین کی جاتے بھی ہیں تو مطلب دیونا 6 فٹ کا فاصلہ ہے کہ وہاں مجلد میں جو لوگ باجمان مات پڑھتے ہیں وہ کے دیو سپیس ہے کیا یہ چیز ہو سب ہونا جائے اچھا سب جو آپ لوگ سمجھتے ہیں موبائل میں بھی ہے ٹی میں بھی آرہا ہے کسی بھی چیز پہ اگر میٹل پہ 18 آور سر ویو کرتا ہے کبروں پہ کرتا ہے ہاتھ ملانے سے پیلتا ہے ساس کے ادھر یہ جاتا ہے مریض ہیں وزیٹیو کیسز جتنے دو سو نببے ہیں یہ دو سو نببے وزیٹیو ہیں ہاں قدرت کا انعظام ہے ہر انسان کے اندر قوت مدافیت ہوتی ہے جس کو امیرڈی دوسری بات دکر حجاز عیون نے پہلے ایک بات کی تھی کہ وائرم لوڈ اگر فرس کرو کہ ایک سٹینٹرڈ فرس کرو سٹینٹرڈ ایک وائرم لوڈ ہوتا ہے تو اس میں سیمٹم ہا جاتا ہے اگر کم ہو پا دیٹو کیسز پا دیٹو ہو سکتا ہے سیمٹم نہیں آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم جی بی کے لوگ پہل اس کو ہر طرح کی ہم وہ مصیبتیں جیت کے پہلے ہوتے ہماری امیلیٹی ہوتی ہے باتی رہی صادر صاحب کا سوال دائم سوال صادر نے یہ سوال کیا کہ وائنٹی لیٹر چلانے کے لئے بندہ نہیں ہے بات اس کی ضرورت ہے اس طرح کہ ہم ناگر میں تھے ہم نے بات کی اوڈر ایک چلانے 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 حسین آباد اسلامباد نے ہم نے پرسنلی اس سے کنٹک کیا کہ ہمیں وائنٹی لیٹر کی چین چیئی چیئی تو اس نے کہا کہ میں کل آرہا ہوں آپ لوگ کرنیش کریں میں اسی رات سکری ہر کو پون کیا کرکے سکری ہر کو میں ریکویس کی پرسنلی دو دو بندے ہر ڈسٹرک سے تیز بندے چلانے کوئی معمولی کام نہیں تیز بندے دو دو رومنیٹ کریں یہ ڈاکٹر ٹریننگ دے گا اس سے ہماری بات ہو گئی ہے تو ہیلس سکری میں کرتا ہوں اب میں نگیر سکر آکے کورنٹائن میں بیٹھا ہوں مجھے خطہ نہیں ہے کہ سکری صاحب نے کام مسائل کے گروہ پوچھنا چاہے کی ان کے وپر کیا ہوں پیلے آپ کو بتایا تھا وائرل ملول ریلیٹی بیماری ہے اگر آپ حجوب میں ہوں گے زیادہ آپ کے پاس وائرس آئے گئے تو یہ جو بتاتے ہیں کہ اس خانسی نظرہ یہ ایک ترچری چیز ہے اس کی اصل چیز جو ہے یہ وائرس پھپڑے پہ کچھ نہیں کرتا ہے یہ وائرس ملیریا کا جیسا ملیریا پیرسائیت ہم کہتے ہیں گھون کو پھاڑ کے اس میں جو خون اکسیجن ہمارے زمان کے لے جاتا ہے گرگر خون برابر ہوتا ہے لیکن وہ خون کے ساتھ اکسیجن نہیں ہوا ہے وہ گندے خون کا ہمارا کوئی سسٹم زمان ہارٹ گرگر اس کو برداشت نہیں کرتا ہے سکنڈو میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وائرل مول کم ہو گیا تو وہ لوگ سارے بنٹے ہوں گے ہمارے ایلیا میں سپیشن زیادہ ہیں لوگ کنجسٹن نہیں ہیں گاؤں جاتے ہیں ایک ادھر ہے ایک ادھر میں آپ کو پہلے بتایا تھا اگر تھوڑا سا وائرس آپ کے اندر جاتا ہے تو یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے اس سے آپ کی ہٹ ایمونٹی کہتے ہیں اندر آپ کی فوج پیدا ہوئی اس وائرس کو بہت مضافیت پیدا ہوگی آپ کو آپ نے شاید دیکھا ہوگا ٹی وی میں اجلی والوں نے جب چین میں کورونا آیا تو انہوں نے کورونا پہ یہ گانا کہ وہ ہوگا بعد میں ان کا کیا وہ ہو امریکہ سے زیادہ ڈیولکٹو ہم نہیں ہیں نا ہمیں ابھی اس سے ڈرنا چاہے اگر ہم لوگ اس طرح کہتے ہیں تو کل کو ان کا ایک ڈیزاستر ہوگا تو وہ چونکہ ہم میڈیکل پروفیشنلز ہیں ہم اس خطرے کو بھاگ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ جب دیکھو نا امریکہ نے بھی پہلے اس طرح مذاب کلانا شروع کیا تھا نا دوہان وائرس چائنہ وائرس کہتے ہو کیا تھا ابھی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حالت کیسی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اس طرح مذاب نہیں ہے یا کوئی وہ یہ نہیں ہے سر ایک سوال ہے چلی تو دہا سو تک پیسی آر ٹیسٹ ہو دیں اور کردوں میں سی ایم ایچ کے اندر پچاس تک ہو دیں تو دیلی جیٹ سو تک تک بھی جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں پیسی آر کے ٹیسٹ دوسری بات جو آپ نے کہا ہے کہ یہ ریپیٹ ٹیسٹ کیا ہے اور پیسی آر میں کیا فرق ہے پیسی آر جو ہوتا ہے اس کا سیمپل گلے سے لیا جاتا ہے جب وائرس وہاں سے ختم ہو جائے دو سے تین ہفتے میں گلے سے وائرس ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی پیسی آر ٹیسٹ پوزیٹیو نہیں آئے گا اور جب تک یہ پوزیٹیو آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ خانس ہی کرے گا چھینکے گا پاتچیت کرے گا تو وہ وائرس گلے سے باہر کی طرف آکے دوسرے افراد میں مکفیل ہو سکتا ہے تو اس لیے پیسی آر کو وہ دہا کی پوکنس دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کہا آئی سیٹی کا ریپیٹ ٹیسٹ کا ریپیٹ ٹیسٹ جو ہے یہ بلڈ میں کیا جاتا ہے بلڈ میں انٹی باڈیز ہم اس کو کہتا ہے جب وائرس یا ویکٹیریں وہ بھی جراسین جسم میں داخل ہوتا ہے اس کے خلاف ایک خواہت مضافیت یا انٹی باڈیز بن دی ہے تو یہ ریپیٹ ٹیسٹ انٹی باڈیز بڑھاتا ہے بنا بتاتا ہے اور یہ جو ریپیٹ ٹیسٹ ہے اس کی بھی اپنی اہمیت ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکلی بیکار ٹیسٹ ہے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے یا تقویت دیتا ہے کہ بیسی آر بھی پوزیٹیو آیا ہے صاحب میں یہ انٹی باڈیز بھی آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ یہ کیریئر ہے کیریئر ہے اور یہ اگر اس میں کل آمار نہیں بھی ہے تو وہ ان کلا سکتا ہے اچھا صرف صرف میرے مقتصر سے سوال ہے صرف میرے مقتصر سے سوال ہے اس میں کل آمار نہیں بھی ہے